اسلام علیکم کیسے آپ سب امید ہے سب ٹھیک ٹاک کیا جیسے ہوں گے اللہ پاک آپ سب کو ہمیشہ خوش رکھے سیحت ہے تا دوسری دل تو چلے سٹارٹ کرتے ہیں آج بنانے جارہی ہوں کیمہ سموسا تو سٹارٹ کرتے ہیں ایک برطل لینا ہے اس میں آئل ڈالیں گے تین سے چار ٹیبل سپون اور اس کے بعد بارک کٹیوی پیاز ہے وہ ایٹ کر دیں گے تین پیاز میں نے لیتی بارک کٹیوی اسے ایٹ کرنا ہے اور اچھے سے چلانا ہے اور اسے سوفٹ کرنا ہے اس کا کلر چینج نہیں کرو بس سوفٹ کر لیں جب وہ سوفٹ ہو جائے تو اس میں دو چمچ ہم ادرک لسن کا پیسٹ ڈالیں گے اور تین چمچ یہ سوری چار چمچ ہری ملچی کا پیسٹ ڈالیں گے اور وہ میں نے کیوں فریجر کر کے رکھا ہوا تھا اس لیے وہ ویسا ہے وہ پکتے پکتے میلٹ ہو جائے گا اس کے بعد ہم نے آدھا کلو سے زیادہ پونہ کلو کیمہ تھا وہ ایٹ کر لینا ہے اس میں اور اچھے سے مکس کر لینا ہے اچھے طریقے سے اس میں بھون لیں گے تاکہ ادرک لسن سے اس کی جو اسمیل ہوتی ہے وہ چلی جائے اور اچھے سے اسمیل آ جائے کافی بھوننے کے بعد یہ دیکھئے گا ہم نے اچھے سے بھون لیا ہے کیمہ کا کلر بھی چینج ہو چکا ہے تھوڑا سا اور اچھے سے بھون لیں گے اس کے بعد اس میں ہم ڈالیں گے اور بینز جو ہوتی ہے وہ ڈال دیا ہے اور اچھے سے اسے مکس کر لیں گے اس کے بعد ہم اس میں سارے مسالے ایٹ کر دیں گے میں نے نمک ڈال دیا ہے نمک اپنے ٹیسٹ کے حساب سے ڈالیں اور ہاں ٹی سپون ہلدی ڈالا ہے اور دو چمچ دھنیا پاورڈر ہے ایک چھوٹا چمچ ٹی سپون ہے وہ لال ملچی کا پاورڈر ہے کیکہ ہری ملچی کا پیسٹ ہم نے ڈالا تھا اسی لئے لال ملچی تھوڑی سی ڈالیں گے آدھا چمچ اور ایک چمچ گرم مسالہ ہے گرم مسالہ کا پاورڈر تھا وہ ڈال دیا ہے اور اچھے طریقے سے مکس کریں گے اس کے بعد ڈھک کر اسے پانچ منٹ کے لئے پکنے دیں گے پانچ منٹ ہو چکیا ہے ڈھک کر نٹا لیے یہ اچھے سے بھاپ چھوڑ دے گا اور اس کے بعد اس میں ہم سارے مسالے تو ایٹ کر چکے تھے اب آدھا گلاس اس میں پانی ایٹ کریں گے پانی ایٹ کرنے کے بعد اب اسے ایتم لوگ فلیم پر 20 منٹ کے لئے چھوڑ دینا ہے اور 20 منٹ کے بعد ڈھکپن کو ہٹانا ہے پانی سارا سوک جائے گا اس کے بعد اس میں سپریم اونین جو ہے وہ ایٹ کر دیں گے پتہ پیاز اسے ایٹ کرنے کے بعد جو تھوڑا بہت پانی رہ گیا ہوگا تو اسے فلیم ہائے کر کے اسے پکا لینا ہے تاکہ اس کا پانی جو بھی بچا کچا ہے وہ سوک جائے یہ دیکھیں گا پانی اچھے سے سوک چکا ہے یہ ہمارا کیمہ بن کے دم ریڈی ہے اب اسے ہمیں کرنا ہے تھنڈا اب اسے ہم گیس سے ہٹانا دیتے ہیں اور سائیڈ میں رکھتے ہیں تھنڈا ہونے کے لئے یہ تھنڈا ہو جائے پھر آگے کی تیاری کرتے ہیں یہ ساموسہ پٹی جو آتی ہے ریڈی میٹ ہے دو وہ میں نے لیا ہے بہت ہی آسان ہو جاتا ہے اس سے کام اور یہ پانی اور میدہ گھول کے اس لئے بنا کے رکھتی ہے اب کیا کرنا ہے ایک ایک شیٹ ہم یہاں سے لیں گے اور اس طریقے سے دیکھیں پولٹ کرنا ہے بس دو پولٹ کرنا ہے اس کے بعد یہ جو گھول بنا کے رکھا ہے وہ لگا کر اچھے سے اسٹرک کر لینا ہے اس کے بعد دو چمچ جس میں جو کیما ہے وہ ایٹ کریں گے اور اس کے اوپر سے واپس سے یہ لگائیں گے اور اس طریقے سے اچھے سے سیل پیک کر دیں گے تاکہ کیما ہمارا باہر نہ آئے یا اس میں آئیل اندر نہ جا سکے ورنہ بہت زیادہ آئیل اوبزرپ کر لیتا ہے اور میں نے سارا بنا کر ریڈی کر لیا تھا اب اسے ہم ایک ساتھ تو سب بنے کر لیں تو اسے فریزر کر کے ہم رکھ سکتے ہیں اور یہ زیپ لوگ پیک لیا ہے اس کے اندر جتنا ہو سکے گا اس میں ڈال دیں گے یہ دیکھئے گا میں نے ایسے دو پیکٹ بنا لیا تھے اب جب فرائی کرنا ہوگا تو ہم فریزر سے باہر نکال لیں گے افتار کا ٹائم ہو چکے ہیں فرائی کر لیتے ہیں یہ میرے ہاتھوں پر تیل کا چھیٹا پڑ گیا تھا اور تیل اچھے سے جب گرم ہو جائے اس کے اندر یہ ڈال دینا ہے اس کے بعد پہلے تو فلم ہائر اپنا ہے اس کے بعد جب ایک منٹ کے بعد فلم کو لو کر دیں گے اسے ادھم لو کر کے اسے اچھے سے کرسپی ہونے دیں گے گولڈن براؤن ہو جائے تو اسے نکال دینا ہے اور یہ ہمیرا سماسہ بن کے ریڈی ہے بھاری بھاری موسیقی